موسیقی سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پچھلے درست میں آپ سے بات ہوئی قرآن کریم کی آیے مبارکہ کی تفسیر کے زمین میں کہ کیا انسان سے بھی افضل کوئی مخلوق ہے تو اس درست میں بات ہوئی انبیاء کی رسول کی اولوالعظم من الرسول کے رسولوں میں سے عالی رسولوں کی بات ہوئی تو ایک سوال آیا کہ وہ رسول کون ہیں وہ پانچ افضل رسول کون ہیں جن کا ذکر آپ نے کیا تو پہلے تو میں آپ کو قرآن کریم کی ان آیات کی طرف نشان دہی کرا دوں پھر اس پر میں آپ سے بات کرتا ہوں وہ قرآن کریم کی آیات بڑی واضح طور پر اس چیز کو بیان کرتی ہیں پہلے تو سورة الاحصاب کی آیہ نمبر سات جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَ بْنَ مَرْيَمْ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور اللہ تعالی نے اس آیہ مبارکہ میں ایک اہد کی بات کی اور کہا کہ جب لیا تھا ہم نے نبیوں سے پخت آئے ہیں اور اس میں اللہ تعالی نے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کیا کہ آپ سے میرا مدنی وَمِنْ نُوحٍ اور نُوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور لیا تھا ہم نے ان سے خوب پخت آئے ہیں تو یہ جو پانچ انبیاء کرام اس خاص اہد کے زمرے میں بیان ہوئے ہیں انہی انبیاء کو اولو العزم من الرسل یا رسولوں میں پانچ افضل رسول کہا جاتا ہے اب اس میں ایک بات بڑی قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمام انبیاء کرام کے نام اسی سیکوئنس میں ذکر کیے جس سیکوئنس میں انہیں اللہ تعالی نے زمین میں مبعوث فرمایا نُوح علیہ السلام کا نام پہلے لیا پھر ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا پھر موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا ان چاروں کی تو یہی سیکوئنس تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نہیں لیا کیونکہ سیکوئنس تو یہی ہونی چاہیئے تھی نا سیکوئنس دیکھیں تو مبعوث ہونے کی سیکوئنس تو یہی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور کا ذکر کیا جاتا ایسا نہیں کیا بلکہ نو علیہ السلام سے قبل حضور کا ذکر کیا تولما کہتے ہیں اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ یہ سب یہ پانچوں کے پانچوں علو العظم من الرسول تو ہیں سارے رسولوں میں سے پانچ افضل رسول تو ہیں لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء والمرسلین ہے اس لئے آپ کا ذکر پہلے کیا صلی اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عشق کی بات ہوتی ہے یہ عاشقوں کی نظر جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن بھی عشق سے پڑھتے ہیں عشق محمد مصطفیٰ میں غرق ہو کے پڑھتے ہیں تو کہا کہ وہ منکہ کا ذکر جو کیا اچھا وہ منکہ کا ذکر کر کے آپ کو خاص کر کے الگ کر دیا اور باقی چار کو ایک ہی من میں جمع کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی قرآن کریم کا اگر متعلہ کریں تو شاہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے پہلو جاگر ہوتے ہیں اچھا ایک اور آیت قرآن کریم کی یہ ہے سورت شعرہ کی الشعران اس میں آ جائیں آپ آیہ نمبر تیرہ پہ تو اسمی اللہ عز و جل فرماتا ہے کشرع لكم من الدین ما وصا به نوحا والذی وحینا إليک وما وصينا به إبراہیم وما وصينا به إبراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركین ما تدعوهم إليه اللہ يجتب إليه من يشاء ويهج إليه من ينیب تو اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اسی نے مقرر کیا ہے تمہارے لئے دین کا وہ طریقہ جس کی ہدایت کی تھی اس نے نو کو اور یہی وہ دین ہے جسے وحی کیا ہے ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف اور وہ جس کا حکم دیا تھا ہم نے ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ کو اور وہ یہ ہے کہ قائم کرو دین کو اور نہ پھوٹ ڈالو اس میں بہت گراں ہیں مشرقوں پر وہ بات بلاتے ہو تم انہیں جس کی طرف اللہ منتخب کر لیتا ہے اپنے لئے جسے چاہے اور راستہ دکھاتا ہے اپنی طرف آنے کا اس شخص کو جو رجوع کرتا ہے اس کی جانہاں تو اس آیہ مبارکہ میں بھی مقصیات کا ذکر ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ذکر حضور سے کیا کہ اسی نے مقرر کیا تمہارے لئے دین کا وہ طریقہ جس میں اور اس میں تمام لوگوں کو شامل کر لیا جو دین میں داخل ہوئے اور اس کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر کر کے اب خاص حضور کا ذکر کیا یہاں نوح علیہ السلام کو مقدم کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مؤخر کیا کیونکہ نوح علیہ السلام کی طرف نزبت کی جا رہی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نزبت کی جا رہی تھی جو نوح علیہ السلام کی طرف پیغام آیا لیکن جب نزبت ہو گئی تو پھر باقی تین رسولوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ذکر کیا گیا اور ان کی سیکونس برقرار رکھی گئی یہ نہیں کہا کہ یہ وہی دین ہے جو نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ لے کر آئے تھے اور آپ کو بھی دیا گیا نہیں نوح علیہ السلام کی طرف جب نزبت ہو گئی کیونکہ بات کرنے کا طریقہ یوں تھا تو اسی لیے یہاں پر یوں مقدم اور مؤخر کیا گیا کہ پہلے ذکر کیا بعد میں لیکن وہ پچھلی والی آیت جو ہے اس بات پر دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف علو العزم من الرسول میں سے ہیں پانچ عالی مقام والے رسولوں میں سے بلکہ آپ امام الانبیاء والمرسلین بھی ہیں اچھا آئیے اب اس میں میں آپ سے ایک دو باتیں اور ذکر کر دوں تاکہ بہت ساری چیزوں کا یہیں ایک ہی درس میں جواب مل جائے کہ اگر آپ شیعہ حضرات کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں یا سنی حضرات کی موتبر کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو ان میں روایات جو بیان ہوئی ہیں کہ اولو العزم یہی پانچ پیغمبر ہے اسی بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ بھی ایک قول منقول ہے میں آپ کتاب کا بھی نام بتا دیتا ہوں مجمع البیان محل بحث آیات اسی آیت کی زیل میں مجمع البیان میں جلد نمبر نو صفحہ نمبر نائنٹی سکس پر جو ان حضرات اہل بیت کے اہمہ اکرام کا جو قول آتا ہے وہ یہ ہے کہ منہم خمستن اور اولو العزم پیغمبر پانچ ہیں اور وہ کون ہیں نو علیہ السلام ثم ابراہیما ثم موسی ثم عیث ثم محمد تو نو علیہ السلام پھر ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام ان کے بعد جناب موسی ان کے بعد جناب عیسی اور آخر میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس قول میں سیکونس او بیعثت کے مطابق امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کا قول آتا ہے تو آپ شیعہ حضرات کے ہاں کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں یا ہم اہل سنت کے ہاں آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو یہی معاملہ ملے گا اچھا اسی طرح ایک اور قول امام جعفر صادق کا آتا ہے وہ اس میں لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ سعادت النبیین والمرسلین خمست کہ انبیاء اور مرسلین کے سردار پانچ ہیں وہ پانچ نبی کون ہیں وَهُمْ اُلُو الْعَزْمِ مِن الرَّسُلِ اور وہ اُلُو الْعَزْمِ مِن الرَّسُلِ میں سے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ یہی نام ذکر کرتے ہیں اس قول میں کہ نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کتاب بھی شیعہ حضرات کے ہاں بھی کافی مشہور کتاب ہے اصول کافی اس کی جلد نمبر ایک میں یہ آتی ہے بات بارال اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں تو آتی ہی ہے پہنے سوچا کہ زمن میں آپ کے ساتھ شیعہ حضرات کی کتابوں کہ بھی کچھ حوالے شیعر کر دوں اور پھر اہلِ بیت کے قول بھی شیعر کر دوں تو یہ بات پھر ہر طریقے سے کبر ہو جاتی ہے اللہ تعالی دین صحیح معنوں میں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے تو ان کو جن کو اللہ نے انبیاء اور رسولوں پر فضیلت دی اور وہ فضیلت دیئے ہوئے رسول جو ہیں وہ اولو العزم رسول ہیں اور یہ وہی ہیں جن کو اللہ نے باقیوں کے مقابلے میں فضیلت دے کر چن لیا اور انہیں ان باقیوں پر سردار بنایا اور ان پانچوں میں سردار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا کہ عام امام بھی ہیں اور سردار بھی ہیں اور خاتم الانبیاء بھی ہیں اور آپ کی اولاد سید ہے کہ وہ سردار کی اولاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوق میں سے چنے گئے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام میں سب سے افضل ہیں سب کے سردار ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول بھی ہمارے سامنے ہے کہ بے شک اللہ نے بنو آدم سے قریش کو چنا اور قریش میں سے کنانا کو چنا اور کنانا میں سے بنو حاشم کو اور بنو حاشم میں سے مجھے چنا اللہم صلی اللہ وسلم مبارک علی سیدینا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی